بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلے سے ہوں گے اللہ آپ کے لئے اس میں برکتے پیدا کرے آپ کو دھیروں خوشنیاں عطا کرے آمین سم آمین آج کی ریسپی بہت مزی کی ہے سمپل ہے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر کے ہی مسالوں سے آپ کو ریسپی بنانا سکھاؤں تو آج کی ریسپی ہے گوبی کے پراتھے بہت سمپل ہے شروع سے اند تک آپ نے اس ریسپی کو پورا دیکھنا ہے تو چلیے ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اور اس کے اندر ہم 2 سے 3 ٹیبل سپون اویل ڈالیں گے اور 1 ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے ہم لسن چوب کیا ہوا 1 میڈیم سائز ہی ہم ڈالیں گے پیاز چوب کی ہوئی اس کو ہم گولڈن براؤنگ فرائے کریں گے سابر سے فیز ایرہ ڈالیں گے 1 ٹی سپون 2 چھٹکی اس کے اندر ڈالیں گے جوائن اور ایک منٹ تک ہم اس کو فرائے کریں گے اب اس کے اندر ڈالیں گے پھول گوپی تو آدھا کلو کٹی ہوئی پھول گوپی ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا بریگ چوب کیا ہوا ٹیماتر اور 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے بریگ کٹی ہوئی ہری میڈچیں 1 ٹی سپون ڈالیں گے نمک 1 ٹی سپون اس میں ڈالیں گے محلدی پاوڈر 1 ٹی سپون ڈالیں گے پیسا ہوا سکردنیا اور 1 ٹی سپون ڈالیں گے ہم گرم مسالہ پاوڈر اسے مکس کریں گے مکس کر کے اب ہم اس کو کور کر دیں گے لو فلیم پر ہم اسے کور کریں گے تاکہ کوبی جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اسے پکتے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم ایک دفعہ مکس کریں گے اور پھر سے ہم اس کو کور کر دیں گے مزید 5 منٹ کے لیے تو یہ 5 منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا مکس کریں گے اب ہم گوپی کو میش کریں گے اچھے سے آپ نے گوپی کو باریک میش کر لینا ہے اور اس کو ایک منٹ کے لیے آپ کور کر دیں گے تو اس کو ایک منٹ ہو چکا ہے تو اب ہم آٹے کی پیڑے بنا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے آٹے کی پیڑے بنا لیے ہیں اب ہم اس کو بیلیں گے تو ایک چھوٹی سے روٹی کی طرح آپ نے اس کو بیل لینا ہے اور اب اس کے اندر ہم سٹفنگ ایڈ کریں گے گوپی کی تو نورمل آپ نے اس میں سٹفنگ ایڈ کرنی ہے اب اس کے اوپر روٹی کی دوسری لیئر لگا دیں گے اور چاروں سائٹوں سے اچھی طرح سے ہم اس کو بند کر دیں گے تاکہ جو گوپی ہے وہ باہر نہ آ سکے اچھے سے آپ نے پوش کرنا ہے اس کو اب اس کو ہم بیلے سے بیل لیں گے روٹی کو ایک سائٹ سے بیل لیا ہے تو اب ہم اس کو تاور پر ڈالیں گے تاور کو میں نے پہلے سے گرم کر لیا ہے تو جیسے ہی ایک سائٹ سے تھوڑی پک جائے گی ہم اسے ٹرن کر لیں گے اب اسے ٹرن کریں گے اور بٹر لگائیں گے بٹر کی جگہ آپ دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں یا اویل بھی لگا سکتے ہیں اب اس کو ہم پکائیں گے ایک سائٹ سے اب اسے ٹرن کریں گے دوسرے سائٹ سے پکائیں گے پرٹھا جو ہے وہ ریڈی ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح سے ہم دوسرا پرٹھا بھی بنا لیں گے دوسرا پرٹھا بھی پک چکا ہے اور اب ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور سرف کریں گے تو لیجئے گرما گرم مسیدار گوپی کا پرٹھے تیار ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور کمانڈ بوکس مجھے ضرور بتائیے کہ میری ریسیپی آپ سب کو کیسے لگی ہے مجھے اپنے دعا امیر یاد رکھئے گا نیکلے تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ